آپ کے گھر کے لیے ای بی پی نیوز کی مہم رنگ لا رہی ہے آمر پالی اور سپر ٹیک کے بعد جے پی بلڈر کے مالک بھی لوگوں کے سامنے آئے ہیں اور ان کے سوالوں کے جواب دیئے ہیں اس سب کے بیچ دلی کے پاس نویڈا میں آج بھی جے پی گروپ کے پروجیکٹ کے خردداروں نے پردرشن کیا ہے اور کمپنی کے ادھکاری کا خیراب بھی کیا دیش کے بڑے بلڈر جے پی گروپ کے خلاف خود سے کی ایک اور تصفیر ہے یہ دلی کے پاس نویڈا کے سیکٹر 151 میں بن رہے جے پی آمن پروجیکٹ کے خردداروں کا سبر اب جواب دے چکا ہے بھیشن گرمی میں بچے بزرگ مہلائیں اپنے گھر کے حق کے لیے پردرشن کے لیے سڑک پر اترے اپنے خردداروں کو شان کرانے پہنچے جے پی انفراتیک کی سلحکار اجید کمار کا بھی لوگوں نے گھراب کر لیا اجید کمار کے آشواسن لوگوں کو منظور نہیں تھے دیکھیں اسٹرکٹرز تو سارے تیار ہیں اندر کا کام جو ہوتا ہے وہ باہر سے دیکھتا نہیں مگر اندر کا کام ہو رہا ہے ان لوگ سے ہم نے آج دیٹیل بات کی ہے اور ان کو ہم نے آشواسن دیا ہے کہ ہمارے جو یہاں 26 ٹاور ہیں 6 ٹاور ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے اور ان کے پوزیشن ہم ان کو آفر کر دیں گے اس سال میں یعنی 2016 کے اند تک اس کے بعد ہر کوارٹر میں 3 ٹاور کمپلیٹ کر کے دیں گے دیکھیں ہم کو تھوڑی سی فینانشل پرابلم تھی وہ سب کو پتا ہے لیکن اب کمپنی نے ایک کیا ہے کہ اپنے باقی جو بزنس ہیں ان کو بیج کا ڈسپوز آف کر دیا ہے اپنے پیپر میں بھی دیکھا ہوگا اور ہم سارے ریسورسز کو اکھٹا کر رہے ہیں جس سے کہ یہ جو ہماری کمپلیٹمنٹ ہے وہ کمپلیٹ کر رہے ہیں جب 2012 میں یہ نہیں دے پائے جی پی امن پروجیکٹ میں ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے 2009 میں بوکنگ کرائی تھی تین سال میں گھر دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن اب سات سال ہو چکے ہیں گھر ابھی بھی ملتا نہیں دیکھ رہا ہے 2012 سے 2013 کے بیچ میں پوزیشن ملنا تھا 2009 سے بوکنگ کرائی ہم لوگوں نے ابھی ڈائی تین سال سے تو کنسٹرکشن بلکل رکھی ہوئی ہے ابھی بھی ہم کو فیک پرامیسز کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو چھ مہنے میں دیں گے ہم آپ کو دو سال میں دیں گے کبھی کہتے ہیں 2017 کے لازٹ کورٹر میں دیں گے کبھی کہتے ہیں 2018 میں دیں گے تیسرے کورٹر میں ایسی فیک پرامیسز کرتے ہیں کوئی بھی اتھارٹی ملتی نہیں ہے اس میں پورا پورا نویڈا آتھارٹی یو پی سرکار ایس بیلڈر جے پی کا پورا پورا یوگدان ہے ہماری بدقسمتی ہے یہ میری لڑکی ایک مہینے کھیتی تب ہم نے یہ بک کیا تھا آج میرے دو بچے ہو گئے ابھی تک ہمیں کچھ نہیں ملے اور آگے لگتا ہے جب یہ بلکل شادی ہو جائے گی تب تک نہیں ملے گا ہم کھالی ہاتھ ہیں آج بھی نہ گھر ہے نہ پیسہ ہے کھالی ہاتھ ہیں اس سے پہلے شنیوار کو بھی جے پی کے پروجیکٹ میں گھر خریدنے والوں نے جم کر پردرشن کیا تھا نویڈا کی سیکٹر 128 میں بیلڈر کے دفتر کے باہر تک لوگ پہنچ گئے تھے لوگوں کی گصے کو دیکھتے ہوئے کمپنی کے مالک منوج گوڑ خود باہر آئے اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کسی خریدار نے منوج گوڑ کے دعوے اور وعدے کو موبائل میں قائد کر لیا ہالکہ منوج گوڑ ریکارڈنگ کے لیے منہ کر رہے تھے میں آپ سے پرسے کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا چوب پیشن اب دین در ختم ہونے لگا لیکن میں آپ سے کہہ جاتا ہوں کہ آپ باتائیے کچھ ساپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھومی کا بنا رہے ہیں بھومی کا نہیں بنا رہا ہوں آپ ہمارے انتینشن دیکھو لیکن منوج گوڑ کے سامنے ہی لوگوں نے الگ الگ پروجیکٹ کے پسیشن کی تاریخ بتانے کی مانگ کی منوج گوڑ نے بتایا کہ آرثک تنگی کی وجہ سے پروجیکٹس بے دیری ہو رہی ہے ہم نے کریٹی بلٹی کے لیے اپنا سب کچھ ڈاؤ پر لگا رکھا ہے میں کسی کی بھی آنکھوں میں آکھیں دیکھ کے لکھتا ہوں آپ ٹیپ کر رہے ہیں آپ ٹیپ نہ کریں آپ میرے سنگ آپ میرے کو کچھ بھی کہیں مجھے سننے کو مجھے کوئی پسائن نہیں ہے کچھ ماتا نے ماتا نے بہن جی نے مجھے کہا کہ ہم کو ہائے لگے گی ٹھیک ہے جو لگے گی بلکل لگے گی اگر ہم نے کوئی اچھے کام کیوں گے تو وہ ہمارے اوپر ڈھال بن کے ہمارے کو بچائے گی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کریٹی بلٹی کے لیے ہم نے اس کمپنی نے اس انڈیا کے آپ وہ اخبار پڑتے ہیں کچھ لیڈیز یہاں پر وہ بھی ہیں جو کی ہوم میکر بھی ہیں اور سرویس بھی کرتی ہوں گی یا بیزنس کرتی ہوں گی جو جو میل فرینڈ سے وہ سارے ہی کام کرتے ہوں گے ہر پتہ نہیں کون سا بیزنس اچھا جلنا ہے ہر بیزنس میں کوئی لکھو پرشانی ہے ہم نے بھی پرشانی کھیلنا ہے نویڈا ایسپس ویپر جی پی گروپ وشٹاؤ نام سے ایک بڑا پروجیکٹ چلا رہا ہے لیکن سات سال بعد ہوئی بکنگ کے باوجود ہزاروں خردداروں کو اب تک گھر نہیں ملا ہے